دیٹ دیتے ہیں الحمدللہ سچی دیتے ہیں مفتی سلمان ازہری سے ریلیٹڈ ایک اپ ڈیٹ ابھی میرے پاس آئی الحمدللہ وہ میں آپ کو بتاؤں گا میرے عزیزو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک وظیفہ بتایا تھا ہمارے بہت سارے بھائی بہت ساری بہنیں الحمدللہ اس وظیفے کو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کہ جو مفتی سلمان ازہری سے محبت رکھتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں دل کی گہرائی سے ان کے لئے دعا کر رہے ہیں میرے عزیزو ابھی ابھی میں یہاں پر دہلی روڈ پر چودر پور ہے یہاں پر ایک درگاہ ہے مدرسہ بھی ہے یہاں پر ایک پروگرام ہے دن کا ہی پروگرام الحمدللہ تو زہر کی نماز کے بعد میں وہ پروگرام شروع ہوا تھا آج چودہ فروری ہے اور یہ اپ ڈیٹ ہم شام کو دے رہے ہیں آپ اس کو دھیان سے سنیں تو حضرت میرے پاس بیٹھے تھے الحمدللہ تو ان سے ایک وظیفہ میں نے اور معلوم کیا ہے اور ایک وظیفہ اور ہماری ایک بہن نے ہمیں فون کر کے الحمدللہ بتایا تو دونوں وظیفے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نماز پانچوں وقت کی پڑھتے ہیں نماز کے پاوند ہیں آپ مفتی صاحب کے لئے دعا کریں سترہ فروری کو الحمدللہ کورٹ میں ان کی حاضری ہوگی یہ تو خیر آپ کو معلوم پڑھی گیا ہوگا میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کر دیا تھا تو میرے عزیز و فلحال جو ابھی حضرت نے ہمیں وظیفہ بتایا ہے آپ پہلے اس کو دھیان سے سن لینا اب آپ کو کرنا کیا ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں کسی بھی ٹائم کی پانچوں ٹائم میں سے کسی بھی ٹائم کی نماز ہو چاہے تو آپ کسی ایک ٹائم کی نماز میں اس وظیفے کو کر لیں چاہے پورا دن میں اس کو کر لیں چاہے ہر نماز کے بعد ایک سو ایک بار یا جو بھی حضرت نے بتایا ہے ابھی میں وہ آپ کو سنوانے والا ہوں تو مکمل بنے رہنا انشاءاللہ اس کی برکت سے مفتی سلمان ازہری کی آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ زمانت ہوگی کیونکہ دعاوں سے میں نے سنا علماء فرماتے ہیں دعاوں سے تقدیر بدل جاتی ہے تو میرے عزیز و پلیز بنے رہنا روکے رہنا وظیفہ پورا سن کے جانا اور ہو سکے تو اس پر عمل بھی کرنا اور ایک بات اور تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں آپ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں کوئی بھی وظیفہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں میرے عزیزو اس کے لیے نماز کا پاوند ہونا بہت ضروری ہے آپ بے نمازی ہیں اور چاہے کہ میں اس عمل کو کرلوں اور اس میں بھی کامیابی لے لوں مل سکتی ہے کامیابی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جو نمازی ہوتے ہیں پانچ وقتی نماز پاوندی سے پڑھتے ہیں میرے عزیزو اور ہمیشہ اپنا حسن اخلاق اچھا بنا کر رکھتے ہیں ان کے جو عمل ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ جلدی کامیاب ہوتے ہیں آئیے پہلے حضرت کے بتا ہوئے اس وظیفے کو سن لیجئے اس کے بعد میں انشاءاللہ اپ ڈیٹ میں آپ کو اور دوں گا آئیے سنتے ہیں تو ناظرین اکرام جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو آپ کو وظیفہ بتایا تھا تو ایک بہن اور ہمیں ایک وظیفہ بھیجا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک وظیفہ حضرت میرے پاس بیٹھے ہیں اب ان سے بھی سن لیجئے انشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ اس وظیفے کو کر کے جو دعا مانگو گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی اور خاص کر مفتی سلمان عزیز صاحب کے لئے آپ دعا کریں اس وظیفے کو کر گیا تو حضرت بتائیے وہ وظیفہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو تو حضرت یہ کتنی بار پڑھنا ہے یا پھر چلتے پڑھتے پڑھتے رہنا ہے ایک سو ایک مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد دعا مانگیں یا دعا قبول ہوگی اچھا ایسے کر لیں بہت سارے بھائی بہن نماز پڑھتے ہیں پانچوں وقت کی اور پانچوں وقت میں اس کو یہ ہر نماز کے بعد ایک سو ایک بار پڑھیں تو اور بہتر رہے گا اور بہتر افضل رہے گا باقی پورا دن میں ایک سو ایک بار پڑھیں جی 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 انشاءاللہ دعا قبول ہوگی ماشاءاللہ ایک بار اور بتا دیں آخری بار یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو سبحان اللہ سبحان اللہ تو دیکھا میرے عزیزو آپ نے ابھی حضرت نے آپ کو جو وظیفہ بتایا کیونکہ ایسا ہوتا میں علماء کرام کی صحبت میں رہتا ہوں الحمدللہ تو جب بھی کبھی مجھے کوئی علی آلی میں دین ملتے ہیں تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ میں حاصل کرتا ہوں تو میں نے ان سے ذکر کیا انہوں نے مجھے بتایا ابھی آپ نے ریکورڈنگ میں سنا الحمدللہ تو ہو سکے تو اس وظیفہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں اگر آپ اس وظیفہ کو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایک وظیفہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایک ہماری بہنہ میں فون کر کے میسیج ورسپ میں بتایا ہاں انہوں نے کہا یا ودودو یا لطیفو یعنی چلتے پھڑتے اور ہر نماز کے بعد میں کوئی بھی آپ مقدار لے لیں ملوہ 111 بار پڑھ لیں یا ودودو یا لطیفو اس کو پڑھنے سے بھی الحمدللہ اور اس کے بعد بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی لیکن اس کا ریزن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جو پانچ وقت کے نمازی ہوتے ہیں اپنا حسن وخلاق اچھا رکھتے ہیں الحمدللہ ہر کسی سے محبت سے پیش آتے ہیں ان کی دعائیں بہت جلدی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں میں دو شیر پڑھ رہا ہوں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کی برکت سے مفتی سلمان ازہری کو رہائی نصیب فرمائے آمین کہیں میرے عزیز و اپ ڈیڈ میں آپ کو ہاں یہ دے رہا ہوں مفتی سلمان ازہری آج جو ہے بدوار کا دن ہے کل جمعے رات ہے پڑھ سو جمعہ ہیں تو شنی بار کے دن یعنی سترہ فروری کو حاضری ہوگی ان کی کورٹ میں مفتی صاحب کی تو دعا کریں ابھی دیکھو جونہ گڑھ میں ان کو زمانت ملی الحمدللہ اس کے بعد میں گجرات کے ہی کچھ میں زمانت زمانت مل گئے الحمدللہ اس کے بعد میں گجرات کا ہی ایک موڑا سا ہے موڑا سا زلہ ہے تو اس کے اندر الحمدللہ سترہ فروری کو ان کی سنوائی ہے تو وہاں پر الحمدللہ دعا یہ کریں میرے عزیزو اب کوئی کسٹڈی اب کوئی آگے کی آف آئی آر ان پر نہ ہو اور انشاءاللہ سترہ فروری کو جو زمانت ملے تو ایسی زمانت مل جائے کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائیں میرے عزیزو یہ ایک ہمارے بھائی نے جو ان کا گروپ چلا رہے ہیں تحفظ نامو سے رسالت اس میں خود بتایا تھا کہ ایک پلانیڈ یعنی کہ منظم پلانیڈ یعنی ساجش ہے میرے عزیزو ہاں جو ایک ایف آئی آر ختم ہوتی ہے زمانہ ملتی ہے اور دوسری شروع ہو جاتی ہے عزیزو اللہ تعالیٰ اس ایف آئی آر کا اس گرفتاری کا سلسلہ ختم کر دیں میرے مولا تو دعا کریں اللہ کی بارگامہ دل کی گہرائی سے جو دو وظیفے میں نے آپ کو بتائے ہیں کوشش کریں کہ آپ ان کو عمل میں لائیں اور مفتی صاحب کے لئے دل کی گہرائی سے دعا کریں غازہ اور فلسطین کے مظلوموں کے لئے بھی دعا کریں میرے عزیزو ایک ہمارے بھائی ہیں فراز ملک وہ پل پل کی اپ ڈیٹ غازہ اور فلسطین کی دیتے ہیں میں نے ان کی ایک خبر دیکھی تھی ابھی بھی وہاں پر ظلم ہو رہا ہے میرے عزیزو اسی میں جو اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر گھلی کی خبر میں آپ کو اس لئے دے دیتا ہوں کہ میں سب میرے بھائی میری بہنیں میں سب معلوم کرتے ہیں میسیج کرتے ہیں میں نے کئی بار یہ ذکر کیا ہے کہ جب وہ لوگ میسیج کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بتائیے سلمانہ زری کے تعلق سے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کب رہے ہیں مطلب ہر گھلی کی خبر ان لوگوں کو چاہیے تو ہر گھلی کی خبر تو نہیں دے سکتا لیکن صبح دس بجے ہماری ایک ویڈیو آتی ہے اور ایک ویڈیو ہم شام میں پیش کر دیتے ہیں تین یا دو شیر پڑھ رہا ہوں پسند آئے تو دعاوں سے نوازیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کی برکت سے مفتی صاحب کو رہائی نصیب فرمائے آئیے سنتے ہیں تو مزا آ جائے موت آقا موت آقا سے ملا دے تو مزا آ جائے موت آقا سے ملا دے تو مزا آ جائے اور نیند آ جائے مجھے پڑھتے ہوئے ان پہ دروت نیند آ جائے مجھے پڑھتے ہوئے ان پہ دروت اور خدا انہ اور خدا انہ سے ملا دے تو مزا آ جائے موت آقا سے ملا دے تو مزا آ جائے اپنے محبوب کے قلبوں کا مجھے بھی دھوان ایک دو بوند ایک دو بوند پیلا دے تو مزا آ جائے ایک دو بوند ایک دو بوند پیلا دے تو مزا آ جائے جا کی دیوار گرا دے تو مزا آ جائے موت آقا سے ملا دے تو مزا آ جائے تو مزا آ جائے تو مرے عزیزو دل کی گہرائی سے مفتی صاحب کے لیے دعا کریں اور ہو سکے تو اس وظیفے کو کرلیں میرے عزیزو تو ہمارے لیے تو یہ خوشی کی ہی خبر ہے میرے عزیزو کہ ہمارے علماء اکرام ہمارے بھائی ہماری بہنیں بے شمار مفتی صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ہمارے وظیفہ بھی بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عوام سے کہیں اس کو کریں موسیقا